نمسکار دوستو آر ورس انڈیا کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے کمار اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے کاموں کے بارے میں جسے آپ کو کھانا کھانے کے بعد بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے یدی آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے تو کونسی ہیں وہ چیزیں چلیے سیدھے مدے پہ آتے ہیں تو جو پہلی چیز ہے وہ ہے سونا یعنی کی سلیپنگ کئی لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کھانے کے ترنت بعد ہی لیٹ جاتے ہیں یا پھر نیز لیتے ہیں لیکن بھرپیٹ کھانے کے بعد سونے جانے پر جب اٹھتے ہیں تو پیٹ میں بھاریپن محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ کھانا پوری طرح سے ڈائیجیشٹ نہیں ہو پاتا یعنی کی پچ نہیں پاتا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے دھوم رپان کھانے کے ترنت بعد سیگرٹ پینے لگفق دس منٹ سیگرٹ پینے جتنا ہانی کارک ہوتا ہے یعنی آپ دس سیگرٹ پینے کے بعد جتے اپنے سریر میں دھوئے کو لے جاتے ہیں جتنا سریر کا نقصان کرتے ہیں دی کھانا کھانے کے ترنت بعد آپ پر ایک سیگرٹ پیتے ہیں تو اس کا جو آپ کے سریر پروہ ہوتا ہے وہ دس سیگرٹ کے برابر ہوتا ہے یو تو سیگرٹ پینے نقصان دائک ہے ہی لیکن کھانے کے ترنت بعد ایسا کرنا اس کے دوسر پروہوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے تو آپ اس کام کو بالکو بھی نہ کہیں یہاں پہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے نہانا یعنی کھانا کھانے کے ترنت بعد آپ نہاتے ہیں تو اس سے پاچن کریا دھیمی ہو جاتی ہے نہانے کے دوران پیٹ کے آس پاس موجود رکھتے ہیں کھانا پچانے مدد کرنے کی وجہ سریر کے انحصوں میں پرواہت ہو جاتا ہے جس سے کہ دائیجیسن سٹم کہیں نہ کہیں آپ کا ایفیکٹڈ ہوتا ہے اس کے وجہ چوتھی چیز ہے وہ ہے فل اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلی فل کھانے سے پچنے میں مدد ملتی ہے بھوجن کو فلوں کو کھانے کے ایک گھنٹے پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد کھانا چاہیے یدی کھانے کے ترنت بعد آپ پھل کھا لیتے ہیں تو اس کا ڈائیجیسن سہی دھنگ سے نہیں ہو پاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے قرlerini جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا ڈائیجیسن بھی سہی دھنگ سے نہیں ہو پاتا ہے یہاں پہ جو پانچوں چیز ہے دوستو وہ ہے چائę کھانا کھانے کے ترنت بعد یدی چائے آپ پیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ڈائیجیسن سسٹم پر ہے اس میں ایسیڈک یعنی کی عملی پروہو پڑتا ہے جس سے کی پاچن کے لیے پروہویت ہو جاتی ہے دراصل دوستو کھانے کے پچھنے کے لیے اور اس کے افشورشن ہونے کے لیے آنتوں کے دوارہ سریر میں ایک نشچت پی ایچ ہونا ضروری ہے وہ نہ زیادہ ایسیڈک ہونا چاہیے نہ زیادہ چھاری ہونا چاہیے لیکن چائے ترنت بعد یہ دکھانا کھانے کے آپ پیتے ہیں تو آپ کا ڈائیجیسن جو اماسہ ہے وہاں پہ عملی پروہتی کا ہو جاتا ہے جس پانچن سا ہی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پہ تھے یہ وہ پانچ چیز جنہیں آپ کھانا کھانے کے بعد بلکو بھی نہ کریں تاہیہ نہ ہے ورنہ آپ کو انیک سمسیاؤں کا ساریدک اور مانسک تک سرمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے جو جنکاری میں نے آپ کو دیا آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور باتوں کے لئے آپ چینل کو سسکرائب کر لیجئے اسے دبا دیجئے ویل کا ایکن جو کہ ملے گا آپ کو سسکرائب بٹن کے باجو سے ساتھ ہی ایسی خبروں کو پڑھنے کے لئے ایسی چیزوں کو پڑھتے رہنے کے لئے آپ ہانی بھی ویف سائٹ آریورت انڈیا ڈاٹ کوم پر بھی جا سکتے ہیں دھنیواد